برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق میرا گاؤں میرا گھر کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج آپ سبق کے مطابق خالی جگہ پور کریں گے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے میں اچھی اور مسالی زندگی گزارنے کے ڈیش بھی سیکھ رہا ہوں سائنس یا طور طریقے تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اس کی جگہ جو آپ نے سبق میں پڑا ہے وہ لکھیں شاباش میں اچھی اور مسالی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سیکھ رہا ہوں ہم نے پہلے سبق میں پڑا تھا کہ ہمیں طور طریقے زندگی گزارنے کے گھر میں سکول میں کام کا کی جگہ پر پریکٹس کرنے ہوتے ہیں اپنے تعلقات میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو کیونکہ سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والا بدی کی راہ دکھاتا ہے اور بدی کی راہ دوست میں لے جاتی ہے تو پیارے بچوں آج سے اہد کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ اور لامہ اقبال کا ایک شیر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر یعنی قرآن کو چھوڑ کر تو پیارے بچوں آپ کل کے لیڈر ہیں آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہیں تو آج سے قرآن پڑھنا شروع کریں جو دنیا کی بہترین کتاب ہے کیونکہ ہم قرآن کے اوپر عمل کر کے ہی اپنی دنیا کی پستیوں کو دور کر سکتے ہیں قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے سچ کا راستہ عزت کا راستہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہیں وہ بہترین لیڈر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کیسے کیا اس کو کریں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اگلا سوال ہے گائے اور پھینس کے دودھ سے دہی مکھن اور ڈیش بنا لیا جاتا ہے ڈیش کی جگہ پھل آئے گا یا گھی تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں اور یہاں پہ دودھ اور دہی سے مکھن اور گھی بنا لیا جاتا ہے پھل تو پودھوں پہ اگتے ہیں نا اگلا سوال ہے میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی ڈیش کی طرح ہوتا ہے میلے کی طرح یا دعوت کی طرح تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاک کریں اور اس کی جگہ سبق کے مطابق ہے میلے کی طرح ہوتا ہے کیونکہ لوگ کھلے میدان میں کٹھے ہوتے ہیں جو سے کوئی مبارک بات دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں ساتھ سترے کپڑے پہن کراتے ہیں میرے دادا جان عمر سیدھا ہونے کے باوجود ڈیش ہیں کمزور ہیں یا صحت مند ہیں تو پیارے بچوں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ عمر سیدھا کا مطابق ہوتا ہے بہت زیادہ بڑی عمر کے تو میرے دادا جان عمر سیدھا ہونے کے باوجود صحت مند ہیں اور صحت مندی کا راز سادہ دن کی گزارنے میں ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اپنی رزق میں کشادگی اور لمبی عمر پسند کرتے ہو تو صلح رحمی کرو یعنی رشتہ داروں کے ساتھ خسنے سلوک کا معاملہ کرنا اگلا سوال ہے میرے گاؤں کے لوگ بہت ڈیش ہیں سست اور جفا کش تو پیارے بچوں ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ روکیں سوچیں کہ گاؤں کے لوگ عام طور پر کیا ہوتے ہیں جفا کش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو چھٹی بھی نہیں ملتی انہوں نے فصل کے لیے زمین تیار کرنی ہوتی ہے بیج بونے ہوتے ہیں کاٹنے ہوتے ہیں تو بہت جفا کش ہیں اگلا سوال ہے گاؤں کے سب لوگ ڈیش میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں کھلے یا تنگ میدان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے گاؤں کے لوگ تنگ جگہ تو نہیں آسکتے تو وہ کھلے میدان میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں گاؤں کے سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں